میرا یہ میسیج عمران خان صاحب کے لیے ہے میں نے ان کی اپیل سنی جس میں انہوں نے اوبرسیز پاکستانیوں سے مدد کی اپیل کی ہے میرے نام ڈاکٹر خاور اسماعیل ہے تو عمران خان صاحب ہم سب پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم آپ کی اس اپیل پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے دل سے اور جو کچھ ہو سکا مدد کریں گے لیکن میری گزارش ہے کہ آپ کانڈلی دو منٹ کے لیے اس بات پہ میری کچھ باتوں پہ غور کریں دیکھیں پاکستان میں پیسے بھیجوانا ایون مدد کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے میں اپنا کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں اس کا کانسل میمبر بھی ہوں تو تین ہفتے پہلے ہم نے پی پی ای کے لیے قائد از امریک کالج بہاولپور میں سات ہزار ڈالر کی وائر کی وائر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹر پیسے دیں یہاں بینک کو فوراں پیسے پہنچتے ہیں تین ہفتے کے بعد پیسے بینک ریلیز نہیں کر رہا ہے یہاں سے ٹرانزکشن شو کر رہی ہے کہ پیسے چلے گئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پھر ہم نے الخدمت فانڈیشن کو دس ہزار ڈالر بھیجے اس کا بھی یہی حال ہے بینک اس پر بیٹھ جاتے ہیں تین تین چار چار ہفتے کیونکہ میرا یہ ایکسپریننس ان دی پیسٹ جب بھی میں نے پاکستان میں پیسے بھیجے ہیں چار چہ ہفتے بینک رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو وہی ریٹ دیتی ہیں جس ریٹ میں آپ نے ٹرانزکشن کی تو یہ اس وقت ایکسٹرارڈری صورتحال ہے پوری دنیا میں بینکوں میں جب ایسی ٹرانزکشنز ہوتی ہیں تو بینک فورن پیسے ریلیز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے آگئے ہیں لیکن یہ پاکستانی بینک عجیب بینک ہے کہ وائر کے پیسے بھی نہیں دیتے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے مطلب میرے دو میں نے اکاؤنٹ لوائے تھے پاکستان میں کہ میں اپنی کچھ سیونگ پاکستان میں رکھ سکوں کیونکہ پاکستان کو فورن اکسین کی ضرورت ہے اب میرے ڈالر کے اکاؤنٹ میں سے اگر میں چاہوں کہ پیسے ریلیز کر دوں کسی کو روپوں میں تو میں نہیں کر سکتا آن لائن ٹرانسفر کیونکہ یہاں پہ ظلفی بخاری صاحب اور علی جانگیر صاحب جب پچھلی اپنا کانفرنس میں آئے تھے میں نے انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا یہاں پہ جو انٹرپنور کی کانفرنس ہوئی تھی اپنا کی تو میں نے کہا بھائی یہ ایسا کیوں ہے مطلب میں اپنے ڈالر کے پیسے اپنے روپیز میں کیوں نہیں کنورٹ کر سکتا میں آپ کو وائس ورسا تو نہیں کہہ رہا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا کوئی ہونا نہیں چاہیے ہم جا کے دیکھیں گے لیکن آج تک کبھی انہوں نے کوئی جواب نے دیا حالانکہ انہوں نے میرے سے ای میل بھی لیا تھا کہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا تو امرانہ صاحب بینکنگ کے روپ پر اوور سائٹ کی بڑی شریف ضرورت ہے اور پوری دنیا میں حصول یہ ہے کہ جب آدمی بینک اکاؤنٹ کھلوائے تو اس کو بینک سہولیات دیتی ہیں خاص طور پر ایک خاص اماؤنٹ کے بعد تو بینک بڑی نمازی حد کرتا ہے بڑے پرکس دیتا ہے ہمارے ہاتھ یہ ہے کہ ہمارے اگر دس ہزار کا یا بیس ہزار کا تیس ہزار کا اکاؤنٹ ہو اوپر سے پندرہ سو روپے ایٹی ایم کی فیس بھی کٹتے ہیں یہ لوگ بغیر کسی وجہ کے اور اس کے علاوہ جو ان کے بینکنگ کا حال ہے وہ بہت برا حال ہے یعنی کہ آپ ٹرانکشن نہیں کر سکتے اپنے پیسوں کے اپنے اکاؤنٹس میں بھی تو ایسے کیسے چلے گا اوپر سے یہ پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کائنڈلی یہ بھی دیکھیں کہ ہم اگر ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے کچھ حسانیوں بھی تو پروڈیوز کریں ہم اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہے کم از کم ہمیں اس بات کی حسانی دینے کہ ہم آپ کی ہلپ کر سکیں تو پلیز لک انٹو دیکھ اور تینکیو